بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو رافیل با مقابلہ جی ایف سیونٹین تھنڈر کیا فرانس سے خریدے گئے رافیل تیارے انڈیا کو پاکستان پر فضائی برتری دلا سکتے ہیں یا نہیں دوستو آج ہم یہ آپ کو بتائیں گے دوستو انڈیا کا فرانس سے پانچ مزید تیارے ملنے کے بعد ایک دفعہ پھر یہ بحث زور پکڑ گئی ہے کہ کیا یہ جدید تیارے پاکستان میں بنائے جانے والے جی ایف سیونٹین سے بہتر ہیں یا نہیں پاکستانی سارفین کے جانب سے جی ایف سیونٹین تیاروں کی تقنیقی بنیادوں پر رافیل سے سبقت سے متعلق بھی دعوے کیا جا رہے ہیں دوستو بی بی سی نے اس حوالے سے کچھ حقائق جاننے کی کوشش کی دوستو رافیل میں کیا خاص بات ہے جو کسی اور تیارے میں نہیں ہے اس حوالے سے انڈیا اور پاکستان کے فضائیہ کے حکام کا نکتہ نظر بھی اس کمپیریزن میں شامل کیا گیا ہے دوستو جب پاکستانی پائلٹ نے گزشتہ برس 27 فیب کو انڈیا میں ایک ٹوانٹی ون تیارہ مار گرایا تھا جس میں سوار پائلٹ ابھی نندن کو گرفتار کر لیا گیا تھا دورانے حراست ان کی ایک ویڈیو جاری کی گئے تھے جس میں وہ چائے کی پیلی اٹھائے چائے کی تعریف کرتے دکھائی دے رہے تھے دوستو ابھی نندن کے جملہ ٹی ایز فنٹاسٹک پاکستان میں عام ہے تاہم اس کے اگلے ہی دن پاکستان نے اعلان کیا کہ وہ جذبہ خیر سگالی کے تحت انڈین پائلٹ کو واپس گھر بیج رہا ہے یاد رہے کہ اس سے قبل انڈین تیارے پاکستان میں بالا کوٹ کے قریب بمباری کر کے واپس چلے گئے تھے جس کے جواب میں پاکستان نے کاروائی کی تھی تو اس واقعے کے بعد انڈین وزیراعظم نرندر موڈی نے بیان دیا کہ انڈیا کے پاس رافیل تیارے ہوتے تو پاکستان کے ساتھ بالا کوٹ واقعے کے نتیجہ بہتر ہوتا دوستو موڈی کی اس بات سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی موڈی سچ بول رہا ہے یا جھوٹ دوستو اس بارے میں آپ نے مجھے کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کرنا ہے تاکہ دشمن کو پتا چل سکے کہ پاکستان کے پاس تھنڈر ہے جس سے دشمن کا کوئی بھی تیارہ مقابلہ نہیں کر سکتا دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں